ہلو فرینڈز آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور لا جواب ساگ گاجر کا حلوہ گھر میں بزرگوں یا بچے گاجر کا حلوہ ہر عمر میں سب کا فیوریٹ ہوتا ہے ایک دم کسا ہوا شادیوں یا مارکٹ میں ملنے والے حلوے سے کہیں زیادہ تیسٹی اور نیوٹریشس حلوہ بن کر تیار ہوا ہے تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ضرور ہے لیکن آپ اس طرح سے اس حلوے کو بنائیں گے تو یقین جانیے آپ کو بہت ہی مزا آئے گا اس کو کھا کر یہاں میں دو کلو گاجر کا حلوہ بنا رہی ہوں حلوے کے لئے گاجر ہمیشہ تھوڑی موٹی اور لال والی چیوز کریں اس میں مٹھاس اور ریشہ زیادہ ہوتا ہے گاجر کو اچھی طرح سے ساف کر کے پانی سے دھو کر چھیل لیا ہے اب ہم اسے قددو کس کر لیں گے تو یہاں میں نے سبھی گاجروں کو گریٹ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس فوٹ پروسیسر ہو تو اس میں بھی آپ اسے گریٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ کا تھوڑا سا ٹائم بچ جائے گا یہاں میں نے ایک بڑے سا اس کا پین لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے دیسی گھی یہاں میں ایک کپ دیسی گھی کا یوز کر رہی ہوں تھوڑا سا بچا لیا ہے اگر ضرورت ہوگی تو ہم اسے بعد میں استعمال میں لیں گے جیسے ہی گھی میلٹ ہوگا اس میں میں ڈالوں گی چار سے پانچ ہری لائچیاں ہری لائچیاں کو تھوڑا سا توڑ کر ڈالیں اب یہ چٹکنے لگیں گی تو ہم اس میں گریٹ کری ہوئی گاجریں ڈال دیں گے اب ہم گاجر کو پیچ بیچ میں ہلاتے ہوئے پکائیں گے یہاں فلم ہائی رکھیں گے کیونکہ اگر ہم نے سلوک فلم کر دی تو گاجر پانی زیادہ چھوڑے گی اور پھر اس کو خوش کھونے میں ٹائم لگے گا تو دو کلو گاجر کے لیے میں نے یہاں ایک کپ گھی کا یوز کیا ہے جو سفیشنٹ ہے گاجر کو ہم اسی طرح سے چار سے پانچ منٹ تک بھونتے رہیں گے یہ دیکھئے گاجر ہماری اچھی طرح سے بھون گئی ہے گاجر کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس میں دودھ ڈالیں گے یہاں میں ایک لیٹر فل فیٹ ملک ڈال رہی ہوں دودھ کو پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھ لیا تھا اب ہمیں دودھ کے ساتھ گاجر کو پکانا ہے تو دودھ کے ساتھ پکانے سے ہلوے کا ٹیس بھی بہت بڑھ جاتا ہے جیسے جیسے ملک خوشک ہوگا ہلوے کا ٹیس بڑھتا جائے گا گاجر میں فائبر کیلشیم آئرن جیسے سب ہی ضروری ویٹیمنز اور منرلز ہوتے ہیں تو سردیوں کے دن ہیں اللاللال میٹی میٹی گاجر آنے کا موسم ہے تو گاجر کا ہلوہ بنانا تو بنتا ہے اب یہاں دودھ میں بوائل آ گیا ہے تو ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور چمچ لگاتار چلاتے ہوئے دودھ کو ہمیں خوش کر لینا ہے ہمیں ہلوے کو کور کر کے پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنے ٹائم میں گاجر گل کر خودی سوفٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھئے گاجر ہماری اچھی طرح سے پک کر سوفٹ ہو گئی ہے گاجر کے ساتھ بھندے بھندے ملک بھی ڈرائے ہو گیا ہے اب ہم اس پوائنٹ پر شگر ڈالیں گے تو یہاں میں ڈیڑھ کپ کے قریب شگر ایٹ کر رہی ہوں جو کہ دو کیجی گاجر کے حساب سے بلکل پرفیکٹ ہے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب شگر ڈالنے کے بعد یہ ڈیزولف ہوگی اور پھر پانی چھوڑے گی تو اس کو بھی ہمیں لگتار بھوننا ہے اسی پوائنٹ پر ہم یہاں کچھ میویٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو ڈرائے فروٹ کو فرائے کر کے بھی ڈال سکتے ہیں میں ایسے ہی کٹ کر ڈال رہی ہوں میں نے یہاں کاجو بادام اور کشمش لی ہے آپ اپنے حساب اور اپنے پسند سے کوئی بھی ڈرائے فروٹ ڈال سکتے ہیں ساتھی میں اس میں مابا ڈال رہی ہوں اگر آپ مابا نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس ٹائم پر ملک پوڈر یا کنڈنس ملک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پھر آپ کو شگر کی کوئنٹیٹی تھوڑی کم کرنی ہوگی کیونکہ ان دونوں میں ہی کافی شگر ہوتی ہے یہ دیکھئے شگر ہماری اچھے سے ڈیزولف ہو گئی ہے اب ہم اسے اور پکائیں گے آپ کچھ بھی نہیں ڈالیں تو بھی آپ کا یہ ہلوہ بہت ہی لجیز بنے گا کیونکہ ہم نے اسے دودھ میں پکایا ہے اب اس پائنٹ پر میں جو ہم نے دیشی کی بچا کر رکھا تھا وہ ڈال دوں گی اور اب ہمیں ہی ہلوے کو گھی میں اچھی طرح سے بھون لینا ہے فلم کو میڈیم کر دیں گے اور لگاتار چمت چلاتے ہوئے ہم اسے بھونیں گے جب تک کہ گھی پوری طرح سے سیپریٹ نہیں ہو جاتا جیسے جیسے ہلوہ بھونتا جاتا ہے اس کا کلر بھی ڈار ہوتا جاتا ہے بس خیال یہ رکھنا ہے یہ چپکے نہیں اور چلے نہیں یہ دیکھئے گھی سیپریٹ ہونے لگا ہے اس کا مطلب ہے ہلوہ ہمارا اچھی طرح سے پک گیا ہے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے آپ اس ہلوے کو دس سے پندرہ دن کے لیے فریج میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور ایک مہینے کے لیے آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہلوہ اتنا مزیدار بنتا ہے کہ آپ اسے جلدی ہی کھا کر ختم کر دیں گے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون ہری لائچی کا پاورڈر ڈال دیں گے اس سے ہلوے کا ٹیسٹ اور فلیور دونے ہی بڑھ جائیں گے یہ دیکھئے بہت زبردستہ ہمارا ہلوہ بن کر ریڈی ہے آپ اس طرح سے اس کو ایک بار بنا کر ضرور ٹرائے کریں اب ہم اسے سرف کر لیتے ہیں یہاں میں ہلوے کو ایک ڈش میں ٹرانسفر کر رہی ہوں اور اسے ہم گرمہ گرم سرف کریں گے تو سرف کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کو ہم ڈیکوریٹ کریں گے تو یہاں میں ماوہ اور کچھ ڈرائی فروٹ سے گارنش کروں گی جس سے یہ دیکھنے میں بھی بہت زیادہ پریزنٹیبل لگے گا اور کھانے میں تو یہ لا جواب بنا ہے اگر آپ کو میڈی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے تھانکس فر واشنگ موسیقی